اعوذ باللہ حمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں آج کافی دنوں بعد آئی ہوں اصل میں میں آئی تھی میں نے تین دفعہ ریسیپی بنائی ریسیپی تو ایسا بیڑا غرق ہوا کہ میں کیا بتاؤں پتہ نہیں میں نے اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکلوں سے بڑی مشکلوں سے یہ ویڈیو بنائی ہے اتنے دنوں سے میں تین دفعہ ٹرائے کر چکی ہوں اور میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں نہیں ڈال پا رہی کیا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے جو میں ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تو ویورز آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ماسک بیوٹی ماسک ہے اور اس کے بعد ہے روز گرین ٹی کے ساتھ ہے یہ اور شیٹ ماسک ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ بہترین قسم کا ہے اس کا ریزرٹ بہت عالی ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کے یہ ہے قولٹی کے یہ جو آپ کی سکن کو فریش کرتا ہے اور گلو آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی سکن میں بہترین چیز ہے اب ہفتے میں یہ دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور تین دن بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے سکن کے اوپر اگر جھوریاں ہیں جنہیں ہم رنکل کہتے ہیں اگر وہ ہیں تو وہ بھی یہ ختم کرتے ہیں بہت اچھے بہت زبردست چیز ہے اور بہترین بہترین چیز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ ماسک نکالیں گے اور ماسک نکال کے ہم اسے انگلیوں سے دبا دبا کے ہم اسے موں پر فکس کر دیں گے اور فکس کرنے کے بعد اسے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کو اتار دیں گے اور اس کے بعد ہم استعمال کریں گے سیرم اگر سکین کا سیرم ہو انٹی ایجنگ کے لیے بہت اچھا ہی ہے تو اس کے بعد ہم سیرم کا ہلکہ ہلکہ مساج کریں گے سکین کو چھوڑ دیں گے یہ بہترین چیز ہے اور استعمال کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا اس کی تعریف کے بارے میں تو یہ بہترین اس کا ریزلٹ ہے اس کو فیشل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کلیزنگ بھی کرتا ہے یہ ماسک اور ہماری مارکٹ میں ایسے بھی ماسک ہیں جو ٹیشو کی طرح سے بھی آتے ہیں ٹیشو کی سٹائل میں ہوتے تو بازل ہم یہ گھر پہ بھی تیار کر سکتے یہ تو کمپنی کا ہے لیکن اگر آپ ماسک تیار کرنا چاہے تو اس کا سب سے پیارا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیشو لیجئے ٹیشو کے اوپر اگر آپ کی کومبنیشن تو آپ ایسی کیجئے اگر آپ کی کومبنیشن سکین ہو تو آپ ایسی کیجئے ایک ٹیشو لیجئے ڈبل پیپر ٹیشو ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ ایسی کیجئے کہ وہ جو ٹیشو ہے اس کو انڈا لیجئے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ صرف سفیدی لیجئے اگر آئیلی نہیں ہے تو دونوں مکس کر لیجئے کومبنیشن ہے تو اچھا بعض لوگوں کسی تو کومبنیشن سکین پر دانے بھوتا ہوتا ہے تو خیال کیجئے گا کہ دانوں پر نہیں لگائیے یہ ماسک جتنا ماسک نہیں لگائیں گے تو اتنا ہی صحیح رہے گا اچھا اس کے بعد آپ ٹیشو لیجئے ٹیشو لے کے انڈے میں بھگو دیجئے اگر اس کو پھیٹیے انڈہ ایک انڈہ لیجئے اس میں جتنا ماسک لے سکیں صرف اتنا یوز کیجئے پورا انڈہ خراب نہیں کیجئے اس کے اندر ڈالیے آپ تھوڑا سا زیتون کے ایک دو کترے اور ہلکا سے لیمن وہ اس کو اچھا طرح پھیٹی ہے اور اس میں ٹیشو میں لگا کے اپنے پورے مو پہ اس ٹیشو کو فکس کیجئے اور آئلکیل کے ہاتھ اسے دبائیے اور اس کے بعد آپ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کیسے گلو کرے گی اور بہت اچھا ہے گھر کا گھرے لو ماسک ہے اور بہترین بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کو انڈے اور سفیدی سے زیادہ کوئی اس سے اچھا ماسک آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا ایلو ویرا بھی بہت اچھا ماسک ہے ایلو ویرا جل بھی ڈال سکتے ہیں جتنی چیزیں جیسے ایلو ویرا ہوگی یہ سکن کے لیے اچھی ہے انڈا اور اس کی سفیدی ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن جو سب سے اچھا ریزلٹ آپ کو دے گا وہ یا آپ کا انڈا اور اس کی جو سفیدی ہے وہ بہترین اس کا ریزلٹ دے گی یا ہم تک کہتے ہیں کہ سکن کے پر اگر ڈنٹ بھی ہو جائے گڑے گڑے سے ہوں تو اس کے لیے اور مجھے بتائیے گا چاہیں تو آپ مارکٹ سے اس طرح کے ماسک بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو گھر پہ بھی ماسک بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں ماسک بنانے کے طریقے بتا دیئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ